دونٹ فرگیت تو لائک، شیر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں وقت کی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے سوال بھیجے ہیں کہ قیامت سے پہلے برزخ میں وقت کا کیا معاملہ ہے جنت میں وقت کا کیا معاملہ ہے ان تمام معاملات کو جاننے سے پہلے حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنت کا معاملہ بہت جدا گانا ہے وہ اس کائنات سے بہت پرے ہیں وہاں پر یہاں کے لائز اپلائی نہیں ہوتے وہ آسمانوں سے بھی پرے ہیں اور ساتھ ساتھ برزخ کا معاملہ بھی بہت جدا گانا ہے انتہا تو یہ ہے کہ وہ وقت جو ہمارے ہاں وقت کہا جاتا ہے ہم تو اس وقت کو بھی نہیں سمجھیں اس لیے آئیے آج ذرا وقت پر بات کرتے ہیں کہ وقت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے چھونے ہی سکتے محسوس نہیں کر سکتے لیکن وہ مسلسل اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلاتا رہتا ہے وقت کو ناپنے کا پیمانہ حرکت یا تبدیلی ہے قائرات میں جو کچھ بھی ہے وہ حرکت میں ہے یا تبدیل ہو رہا ہے کچھ چیزیں ہمیں حرکت کرتی ہوئی اور بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کچھ جمی ہوئی نظر آتی ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ رکا ہونا اور کسی چیز کا حرکت کرنا یا تبدیل ہونا اصل میں اس کا اپنے گرد و پیش سے موازنہ ہے اگر اس کی رفتار آس پاس کی چیزوں سے مختلف ہے تو وہ ہمیں حرکت کرتی دکھائی دے گی اور اگر اس کی رفتار وہی ہے جو آس پاس کی چیزوں کی ہے تو ہمیں یوں معلوم ہوگا کہ وہ رکھی ہوئی ہے اس کائلات میں وقت کا جنن تقریبا تیرہ عرب ستر کروڑ سال پہلے بگ بینگ کی صورت میں ہوا تھا سائنسی اسطلاح میں بگ بینگ دھماکے کو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی کہکشائیں بنی ان کے اندر انگنت نظام شمسی وجود میں آئے زمینیں اور چاند بنی گیسیں اور توانائی ظہور پذیر ہوئیں اور پھر ایک سفر کا آغاز ہوا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حرکت میں ہے یا تبدیل ہو رہا ہے چاہے ہماری آنکھ اسے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے مگر وہ متحرک ہے چل رہا ہے کسی ایک خاص سمت کسی ایک خاص رفتار سے اس کا سفر جاری ہے اس سفر کو نہ اپنے کا نام وقت ہے وقت کائنات کی تیسری سمت اور ایک اہم ترین حقیقت ہے کائنات کے اندر سفر اور تبدیلی ہر جگہ ہر مقام اور ہر سطح پر جاری ہے جو اجسام حرکت کر رہے ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کے اندر سفر جاری ہے ہر چیز مولیکیولرز لیول سے لے کر آپ دیکھیں ایٹم ہو سکت یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بڑی تحقیق ہو چکی ہے اور ہر چیز مولیکیولز اور ایٹم اسی سے بنی ہوئی ہے ہر ایٹم کا ایک مرکز ہے جس میں آپ کو پروٹون بھی مل جاتے ہیں اور نیوٹرون بھی مل جاتے ہیں پروٹون آپ جانتے ہیں کہ پوزیٹیولی چارج ہوتے ہیں اور نیوٹرون جو ہے وہ کوئی چارج نہیں رکھتے اور ان کے اطراف الیکٹرون جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں نیوکلیس کے اراؤن جو کہ نیگٹیف چارج ہوتے ہیں وہ اپنا سفر کر رہے ہیں اچھا غرم توانائی کی بات کریں جیسے آپ انرجی بھی کہتے ہیں جیسے کہ روشنی ہو گئی حرارت اور مقناطی سی قوت جیسے آپ مگنیٹک فورس کہتے ہیں تو یہ بھی لہروں کی شکل میں مسلسل سفر میں ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات میں بہت بڑے گولے کے سوا کچھ بھی نہ تھا پھر یہ گولہ اپنے ہی دباؤ اور اپنی قوت کے زور سے پھٹ گیا اور کائنات بن گئی اور قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے پھر پھار دیا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب پھر ایک ہو جائے گا یونٹی آ جائے گی ابھی تو اس دھماکے کی وجہ سے ایکسپینشن ہو رہی ہے تو ایک نظریہ کے مطابق کائنات کی کہکشائیں اور شمسی نظام اپنے مرکز کی مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں جبکہ ایک اور نظریہ میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ہر سفر ایک دائرے کے اندر ہے ایک روز یہ سفر اسی مقام پر تمام ہو جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا اور پوری کائنات دوبارہ ایک بہت بڑے گولے میں واپس آ جائے گی پھر عربوں کھربوں سال کے بعد ایک اور بگ بینگ ہوگا اور ایک نئی کائنات تشکیل پائے گی یہ سفر جاری ہے جس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا اگر کچھ ہے بھی تو انسانی تخیل وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے یہ سائنسی سائنس دانوں کی بیسیکلی پیشنگ ہوئی ہے بات وقت سے نکلی تھی جو تبدیلی حرکت اور سفر کو ظاہر کرنے کا ایک پہمانہ ہے ہر وقت کی پہمائش ماہ و سال میں کرتے ہیں لیکن ہم کرتے ہیں ہر جگہ یہ معاملہ نہیں ہے اسی ماہ و سال کی ایک چھوٹی حقائی بھی ہے جسے آپ دنج کہتے ہیں اور دن کو مزید ہم گھنٹوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور پھر منٹوں اور سیکنڈوں میں پھر ملی سیکنڈ ہیں مایکرو سیکنڈ ہیں وہ تمام معاملات ہیں تو ہماری ایک کلک جو آپ کی عام گھڑیوں میں پائی جاتی ہے چاہے ڈیجٹل ہو یا اینالوگ ہو زیادہ تر ہم پہمائش سیکنڈ میں کرتے ہیں تو سیکنڈ میں ظاہر ہوتا ہے ہمارے ایک کلک ہمارے کلک کی طرح کائنات کا بھی ایک کلک ہے کائنات کی بھی ایک ٹک ہے ایک حرکت ہے یہ کلک کائنات کا وقت ہے اور یہ کائنات کی گھڑی ہے ایک ریسن سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کے وقت کی سب سے چھوٹی ایک آئی یعنی سب سے چھوٹا کلک اس سے بھی کہیں زیادہ چھوٹا ہے جتنا ہم پہلے سوچتے تھے یہ کلک ایک سیکنڈ کے ایک عربوے کے ایک عربوے کے ایک عربوے حصے کے برابر ہے اتنا مائنیوٹ ہے اتنی چھوٹی ایک آئی ہے جس کا تصور بھی محال ہے اسی لیے تو کائنات کا سارا نظام انتہائی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے آپ نے ایٹومک کلوک کے متعلق تو شاید سنا ہوگا دنیا بھر میں وقت کا تائین اسی کلوک سے کیا جاتا ہے اور خلائی مہمات کے وقت کا تمام حساب اسی کلوک کی بنیاد پر ہوتا ہے ایٹومک کلوک اصل میں ایٹم کے اندر ہونے والی حرکت کی پہمائش ہے لیکن ایٹم کے اندر کی کلک کائنات کی کلک کی کلک کے مقابلے میں بہت بڑی ہے ہم کرہ عرصے باہر فاصلوں کی پہمائش نوری سال میں کرتے ہیں ایک نوری سال اس فاصلے کے برابر ہے جو روشنی ایک سال میں تیہ کرتی ہے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کا سفر تیہ کرتی ہے کائنات کی وسط کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ بہت سی کہکشائیں ہماری زمین سے عربوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں اور شاید اسی لئے ایک سپیس ٹیلیسکوپ چھوڑا گیا ہے جس کو آپ جانتے ہیں جیمز ویب تاکہ وہ انفراریڈ سپیکٹرم پر ان تصویروں کو لے سکے جس سے ہم کائنات کو سمجھ سکیں اس کے ابتدائی چیزوں کے بارے میں جان سکیں لیکن یاد ہے کہ ہم قرآن عرض سے باہر یہ جو فیہ فاصلے ناپتے ہیں یہ نوری سال میں ناپتے ہیں ایک زمانے میں سائنزانوں کو نظریہ تھا کہ اگر ہم روشنی سے زیادہ عرفتار حاصل کر لیں تو ماضی اور مستقبل میں سفل کر سکتے ہیں اور ماضی کی غلطیاں درست کر سکتے ہیں لیکن اب ایک نئے نظریہ میں کہا گیا ہے کہ چاہے ہم روشنی سے تیز رفتار کر بھی لیں تو بھی ماضی میں جانا ممکن نہیں کیونکہ ہر گزرنے والے پل ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے جسے آپ عام زبان میں عام فہم میں بوسیدگی کہتے ہیں پرانا پن یہ وہ قدرتی عمل ہوتا ہے کہ جب کسی بھی طور ہوتا ہے تو پھر اس میں پلٹنا ناممکن ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا اسے ہم عام زبان میں لیٹنسی بھی کہتے ہیں یعنی کبھی بھی آپ ٹی وی کے سکرین پر کوئی لائیو ٹرانسمیشن دیکھیں تو وہ کبھی لائیو نہیں ہوتی اس میں ہمیشہ ڈیلے ہوتا ہے چاہے کتنی فاسٹ ہو جائے تو آپ بھلے سے ٹائم مشین بنا لیں بھلے اس میں بیٹھ کر آپ ماضی کے اندر چلے بھی جائیں تو بھی آپ عمر کے اسی حصے میں ہوں گے جو آپ کا لمحہ ہوگا کیونکہ آپ کا ماضی آپ کے اندر مسلسل جاری تغیر اور تبدیل اور پوسیدگی کی شکل میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وقت ایک ایسی شئے ہے کہ جسے ہم سمجھے بھی نہیں اور شاید سمجھتے بھی ہیں ساتھ رہیے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور دلچسپ ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلچسپ ٹوپک کے ساتھ